تب اہد کو قرار مل گیا اور اہد پہاڑ کی خاص خصوصیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے صحیح بقاری میں خود حدیث ہے لوگوں اہد جو پہاڑ ہے یہ ہمارے سے محبت کرنے والا پہاڑ ہے ہم سے محبت یہ کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو رسول کریم علیہ السلام یہاں ہمیں یہ بھی سمق دے رہے ہیں اے میرے امتیوں تم اس سے محبت کرتے ہو میری تاعت اور اتباع کرتے ہو تو میری بھی چاہت دیکھو میں بھی تم اس سے محبت کرتا ہوں ایک پتھر کا پہاڑ ہے اس میں کوئی درخت نہیں ہے وہاں کوئی ہریالی اور سبزہ زار تو ہے نہیں وہاں کوئی قجور کے درخت بھی نہیں ہے صرف پہاڑ پتھروں کا ہے لیکن اس کو اللہ نے حضور سے محبت دی ہے رسول پاک نے اس محبت کرنے والے پتھر کی بھی خدر فرمائی ہے چاہتا ہے ہم بھی اس کو چاہتے ہیں فرمایا ہم تو اشرف الوخلغات ہیں پہاڑ تو اشرف الوخلغات نہیں ہے وہ تو جمادات سے ہیں ہم تو انسانات میں ہیں اور انسانات میں انسانوں بھی کیا ہیں لقد گرمنا بنی آدم کا تاج ہمارے سر پر اللہ نے رکھا عظمت والا بنایا اور پھر وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنِ فرمایا ایمان کی بدا سے تمہیں غالب رہو گی اتنی بڑی فضیلت ہم سے خطاب کیا یا ایوہ الناس نہیں کہا یا ایوہ الناس نہیں کہا اے لوگوں نے اے ایمان والوں کہا جب حضور کے دین کو خبر کر چکے اللہ کی شرق کو خبر کر چکے تو ایمان والے کہہ کر خطاب کیا قوم سے خطاب نہیں کیا اے فلا قوم کے لوگوں نہیں کہا یا بنی اسرائیل کہا ان سے خطاب قوم کے حوالے سے کیا بنی اسرائیل تھے مگر اللہ کے ماننے والے تھے مگر اے ایمان والوں نہیں کہا حضور کی ندرس سے ہم ایمان والا کہہ کر خطاب کیا ہر حکم دیا تو ایمان والے کہہ کر دیا عزاز بھی تو غور کیجئے گا کتنا بڑا عزاز ہے تو ایک پتھر کی محبت کو رسول پاک علیہ السلام قد قبول کر کے اپنی محبتوں سے سرفراز کرتے ہیں فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پتھروں کے سنگروزوں کے محبت کرنے کو جانتے ہیں تو کیا اپنے امتیوں کے محبت کرنے کو نہیں جانیں گے آج امت اپنے احوال کی کرشتہ کر لے سچی محبت نبیہ پاک علیہ السلام کے اپنے دلوں میں پیدا کر لے اور پھر زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی شریعت کو ناپس کر لے سنتوں کو اگر اختیار کر لے سنتوں سے معمول زندگی بسر کر لے تو یقیناً وہی کامیابی ہمارے بھی نصیب بنے گی جو پہلوں کا بنی تھی ان پر جو عرب کی نوازشات ہوئی تھی عرب کی نوازشات ہمارے شاملہ بنابر ہوگی اللہ کے وعدیں سچے ہیں ہمارے ذنبے کرم پر ہیں ہم ضرور مومینوں کی مدد فرمائیں گے اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے اس نے جو فرمایا وَلَا تَحِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُمِنِينَ پس ہمت نہ ہونا رنجی دادی نہ ہونا غلبہ تم ہی کو ملے گا فتح نصرک تمہارے سر کا تاج بنے گی کامیابی تمہارے ہم رکاب ہوگی شرط یہ ہے کہ تم مومین بن جاؤ کامل ایمان والے بند کر رہو اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ایمانِ کامل کے دورت سے مالا مال فرمائے عملِ صالح کی توفیق اتا فرمائے سجدہ ریزیوں کی طرف اتا فرمائے یار حمر راہمین تیرے نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر چلنے والا بنا آپ کی سنتوں کو عملِ عزمدگی میں نافذ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اے عرحم الراہمین اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے جرس کے انوار و برکات سے ہمارے نیہ خانے دل کو روشان و منبر فرماتے یار حمر راہمین رسول کریم علیہ السلام کے افادار امتی بنائے رکھ دنیا میں جب تک ہمارا قیام ہم مولا اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہو اور وقتِ خیر آئے تو ایمان پر خاتیم نصیب ہو حسر میں رسول کریم علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کا بقدر بن جائے ایسا تو کرم فرما دے سیدنا محمد معلالہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمين